جی اگر میں اپنا مذہب تبدیل کرنا بھی چاہ رہا ہوں تو آپ کون ہوتے کہ میں ڈسٹرک مجیسٹرٹ کے پاس جا کر پوچھوں آپ نے پریویسی کا ججمنٹ نہیں پڑھا آپ نے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو کو نہیں پڑھا فریڈم آف ریلیجن کو آپ نے رائٹ ٹو ایکوالیٹی رائٹ ٹو لائف آرٹیکل ٹوٹین ٹوئنٹی ون نہیں پڑھا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کیسے ایک مراد آباد کی ایک لڑکی کا مس کیاریج ہو گیا ارے بھئی آپ ہوتے کون ہیں کسی کے پرسنل لائف میں خانون بنانے کے سلسلے میں آپ اور ہم کو کوئی چیز پسند نہیں ہوگی مگر سنویدھان تو ہماری مرضی کے مطابق یا ہم جو چاہتے نہیں چلے گا نا لف جہاد کے معنی آپ بیان نہیں کر سکتے آپ کی سرکار نے پارلیمنٹ میں کوسٹن کے جواب میں کہا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں لف جہاد مگر آپ کی سرکاریں اس طرح کا واہیات اور بہودہ خسم کا خانون بنا رہی ہیں سر آپ یہ بتائیے کہ دس سال کی سزا یو پی میں ایٹیم ٹو مرڈر کی سزا ہوگی سات سال اور اس خانون میں دس سال رکھیں گے آپ سر برڈن آف پروف کتنا آپ ڈالیں گے کریمنل لا کی دھجیاں آپ لوگ اڑا رہے ہیں سنویدان کی دھجیاں آپ اڑا رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک پورے شرمندگی آپ کو رہی ہے ہر کیس میں نہ لف جہاد ہے اس ملک میں نہ کرونا جہاد ہے اس ملک میں نہ یو پی ای سی جہاد ہے اس ملک میں اس ملک میں صرف بی جے پی کو اتنی بڑی مجورٹی ملی ہے آپ اس کا صحیح استعمال نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ ہیٹریٹ پیدا کر رہے ہیں ارے بھئے اگر کل کوئی قصے شادی کرے گا تو آپ اس کو روک لگا دیں گے کیا ارے کوئی پیزا کھا رہا ہے تو پیزا میں آپ اس پر لگا دیے لف جہاد کوئی کافی پی رہا ہے تو اس پر آپ نے لگا دیا لف جہاد سر کہاں جا کر رکھیں گے آپ اس ملک کو اس دہانے پر لے کر جائیں گے آپ ہاں صدانچو سر ڈیو چل rum سر ڈیو assumptions سر ڈیو چل رہے ہیں سر ڈیو چل caminho